اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا امید با نحمد شرفدین سچ نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر ہے راجہ سبا سے جیسا کہ ناظرین کل کے دن ہی ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ لوگ سبا میں جو ہے سیٹیزن امیڈمنٹ بل پاس ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب باری تھی راجہ سبا کی راجہ سبا میں بھی آخر کار یہ بل پاس ہو چکا ہے بی جے پی کی حق میں آتے ہیں ایک سو پچیس اوٹ اور بی جے پی کے مخالف پڑتے ہیں ایک سو پانچ اوٹ آخر کار اس بل کو پاس کر ہی دیتے ہیں اور پاس ہو بھی جاتا ہے تو آخر کار ایسی کیا وجہ ہے کیوں ہمارے دیش کی حکومت اس طرح کا خدم اٹھائی بل پاس کرنے کے لیے اس سے ہمارے دیش کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس سے ہمارے دیش کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلی میں آج آپ کو بتاتا ہوں ناظرین جیسا کہ ہمارے دیش واسی اس بات کو جانتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارے دیش میں ہمارے اندوستان میں صرف وہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور جو اس کے پاس علم نہیں ہے شاید وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ ناظرین جیسا کہ حالی میں ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ آتا ہے رام مندیر اور بابری مجید کو لے کر خیر فائصلہ جو ہے رام مندیر کی اخ میں آتا ہے اس کو ہمارا دیش جو ہے خبول کرتا ہے مسلمان بھی اس بار بڑی صلائح سے کام لیا اور دانش مندیر سے کام لیا کسی نے اقلاف ورزی نہیں کی ہمارے دیش میں امن اور سکن برخرا رہا خیر اس کے بعد اب شاید بی جی پی کو اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ بھئی اب رام مندیر اور بابری مجید کا تو مدہ ختم ہو گیا اب کہیں عوام کا ذہن ہمارے دیش کی ایک نو بھی پہ نہ جائے جیسا کہ ہم نے حالی میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی کہ ہمارے دیش میں کس طرح سے بڑے بڑے کمپنیس بند ہو رہے ہیں اور کس طرح سے بڑے بڑی کمپنیس میں سے امپلائیس کو نکالا جا رہا ہے بہت زیادہ بیرزگاری ہمارے دیش میں بڑھ رہی تھی خیر اب یہ سوچنے والی بات ہے غور و فکر کرنے والی بات ہے کیونکہ کچھ سال پہلے ٹیبل ترلاق بل کو لے کر ایشو بنا تھا پھر اس کے بعد جو ہے رام مندیر اور بابری مجید کو لے کر ایک ایشو بنا تھا پھر اس کے بعد ہے جو اب سی اے بی یعنی سیٹیزن ایمائیڈمنٹ بل اس کا چرچے ہو رہے ہیں آخر کار ہمارے دیش کی عوام کو کب یہ سوچنے کا ٹائم ملے گا کہ ہمارا دیش کی ایکنومی اس حد تک نیچے گر رہی ہے اس سے آخر کار ہم کو اور ہمارے آنے والی آل اولاد کے نسلوں کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ فائدہ تو کچھ ہونے والا نہیں ہے سوائے نقصان کے کیونکہ ہمارے دیش کی جو عوام ہیں جس میں سے ہمارے دیش میں سیکنڈ لاجس پاپولیشن جو ہے مسلمس کی ہے اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر یہ پالیسی کیوں کر رہے ہیں آخر اس طرح کا بل پاس کیوں کر رہے ہیں سیدھے سیدھے الفاظوں میں میں آپ کو بتا دوں یہ کچھ نہیں ہے صرف اوٹ بینکنگ پالیسی ہے جس سے کہ ہندو اور مسلم کے دل دماغ کو پلٹھا جائے اور سارے ہندو سے ایک ٹاک پر آ جائے اور دھارمک پارٹی کو اوڑ دے اور ہمارے دیش کو ہندو راشتر بنایا جائے اس طرح کی سونچ رکھنے والے لوگ ہیں سیاست دانوں کو دھرم سے اور مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو سب سے زیادہ محبت کسی سے ہوتی ہے تو اپنی سیٹ سے ہوتی ہے وہ کسی بھی حالت پر اپنی سیٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تو ہمارے دیش کی عوام کو ہندو مسلم سیکھ عیسائی سو بھی کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے اور اس بات پر غروف فکر کرنا ہے کہ ہماری دیش کی ایکنومی کس لیور پر جا رہی ہے اور کس حد تک ہمارے دیش کی عوام کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے وقت میں یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین اس پر ضرور غروف فکر کیجئے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آسا میں اس وقت کیا حالات ہے آسا میں اس وقت کرفی لگی بھی ہے کیونکہ سیٹیزن ایم ایڈمن بیل پاس ہو چکا ہے اس کے بعد سے آسا میں پولیس پر پھترم بازی ہو رہی ہے اور وہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن کو اڑا دیا گیا انٹرنیٹ کنیکشن آسا میں نہیں ہے برحال جو جمعو این کشمیر کے بارڈر پر جو فورس ہی ان کو بھی آسا میں بلایا گیا اب ہوگا کیا وہاں کی فورس آسا میں آنے کے بعد اب آسا میں کیا ہوگا اور کشمیر میں کیا ہوگا کیونکہ آرٹیکل تری سیونٹی ہٹانے کے بعد ہمارے دیش کی تقریبا میکزیمم فورس کو جو ہے جمعو این کشمیر کے بارڈر پر رکھا گیا تھا اب وہ فورس یہاں پہ آنے کے بعد پھر کشمیر میں کیا ہونے والا ہے یہ غور فکر کرنے والی بات ہے ہر مہی پر جو سیٹیزن ایم ایڈمن بیل جو پاس ہو چکا ہے لوک سبا میں اور راج سبا میں آخر کار اس کے اندر ایسا کونسا میٹر لکھ ہوا ہے جس سے کہ ہمارے دیش کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اب پاکستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا اب والستان ہو گیا ان دیشوں میں مسلمز کے علاوہ کچھ اور مذہب کے لوگ بھی ہیں اور ہندوز بھی ہیں اب شاید ہندوز ہوا سے آئیں گے اور اپنے آپ کو ہندو بتا کر ہمارے دیش کی سیٹیزن سپ بڑی آسانی سے لے لیں گے اور ان کو دے دی بھی جائے گی اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں آخر کار یہ اوٹ بینک کی پالوسی ہے اور افکر کیجئے اس میں کسا تک سچائی ہے یا کسا تک سچائی نہیں ہے آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اب آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں راج سبا کی اور کا پینسپل اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں کہ دیش are all people who have been persecuted where is the provision for persecution in the act there is no provision for persecution there is no provision for persecution if a man came from bangladesh or from pakistan into india in 1972 and he has been an illegal migrant after 1972 till date how will he prove how will you say that he has been persecuted unless he says that he was persecuted amongst all the people who have come to india without any legal documentation has anybody said that they have been persecuted do you have a law here which says that you apply and say that you are persecuted and you shall be granted citizenship it's very interesting mr nadda in the course of his speech mentioned dr manmohan singh and what he said but he didn't mention what advaniji said i wish he had because dr manmohan singh said look if people have been persecuted and they have come from our neighboring countries you must give them citizenship unko nagripta milni chahiye aur advani ji ne kya kaha unhain apko javaab deta hum unhau ne kaha there are various various kinds of allegations made that you are making discrimination between this and that which we do not propose to do we always say that a person who has to flee because of religious persecution is a refugee bona fide a refugee and he cannot be regarded on par with the illegal immigrant who may have come here for any reason even for economic reasons if he is an illegal immigrant he is an illegal immigrant this is what advaniji said now if these people are illegal immigrants on what basis you say that they have been persecuted has anybody said that they have been persecuted there are also other illegal immigrants i won't name the religion they belong to who have also come who are also illegal immigrants so how do you discriminate between one illegal immigrant and another illegal immigrant and how do you say you can say that these people persecuted were you how do you know that they were persecuted I give an adhaaran one person came here 1972 and he came 2-3 and he has 2-3 and he has been when i got moved this is an adhaaran that they have been to know that your parents who have been who got本当 can't turn that it was Why did you know that didn't see it 1-3 8-3 mm-3 is very who I am نے ہندو ہیں پانچ لاکھ ہے چھے لاکھ ہے دس لاکھ ہے بارہ لاکھ اس کے بارے میں بات نہیں کروں میں لیکن کس ایسے ہندو نے کہا ہے کہ میں پرسیکیوٹ ہوا تھا آپ کو صاحب بڑی غلط فہمی ہیں انہوں نے معلوم کیا کہا ہے اپنے لیگیسی پیپرز میں کہ میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں انہوں نے سب دیکلیریشن دیا ہے کہ میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں آپ اس کو اس ویدھائک کے دوارہ جھوٹ بلا رہے ہو جو شخص جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو ہندوستان کا رہنے والا ہوں آپ اس کو کہنا چاہتے ہو نہیں نہیں تم ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہوں تم کہو تو ہم تم تو بگلا دیشتے آئے تھے اور کیوں پرسیکیوٹ ہو رہے تھے اس لیے تو ہم آپ کو سٹیزنشپ دیں گے یہ کس قسم کا قانون ہے آپ کیا کر رہے ہو سمویدان کے ساتھ آپ دھجیاں اڑا رہے ہو سمویدان تھی آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا مقصد تو ہمیں معلوم ہے دوہزار چودہ سے ہمیں معلوم ہے آپ کا مقصد کیا رہا ہے کبھی گھر باپسی کبھی لف جہاد کبھی ترپل طلاق کبھی سی اے بی کبھی این آر سی پھر دوبارہ این آر سی مرٹلپ کے پھر تری سیونٹی آپ کا لکش ہمیں معلوم ہے آپ کا لکش معلوم ہے آپ کا نظریہ بھی معلوم ہے آپ نام سے کسی کے نام سے پتا کرنا چاہتے ہو اس گھر اس دیش میں وہ رہے گا یا نہیں رہے گا آپ نے ایک بڑی آپتی جنک بات کی شروعات میں آپ نے کہا وہ جو مسلمان یہاں ہیں ان کو ڈر کرنے کی ضرورت نہیں کس مسلمان کے آپ سے ڈر ہے ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے ڈرتا نہیں ہے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں جہاں اس دیش کے ناغرک ڈکتے ہیں نہ کوئی مسلمان ڈرتا ہے ڈرتے ہیں تو ہم سمویدھان سے ڈرتے ہیں جس کی آپ دجیاں ہو رہے ہیں دوسری بات سر just i'm just finishing just my third there are four more speakers from your party just give me third point sir they are targeting a community without naming it in this bill they are targeting a community without naming it it violates the basic structure of the constitution it is divisive and exclusive it will destabilize our polity and 18 to 20 million people will not trust us it weakens the foundation of our culture of our beliefs of our ethos it 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 has consequences that you can't even imagine and this is part of your political strategy the last thing i want to say sir is this that this is legally tenable and legally reprehensible it's morally reprehensible those who have no idea of india cannot protect the idea of india don't convert this indian republic into a jurassic republic where there are two dinosaurs thank you thank you before i call the next speaker this is for information of the leader of the congress party that only save 17 minutes left for the remaining speakers of your party so accordingly the time will be allocated evan township की एक और नई पेशकरश जहांगीर पीर दरगाह से दो किलोमेटर पहले multi national companies के करीब जो की बिलकुल 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 आबादी से लगा हुआ बैंगलोर हाइवे से सिर्फ 5.5 किलोमेटर बीटी रोट से लगा हुआ तमाम डिवलपमेंट के साथ पाँच लाग पचास हजार में सवगस का प्लोट एवन टाउंशिप में आपका ये छोटा सा इंवेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मस्तक्बिल बदल सकता है आजी तश्रीफ लाएं और एवन टाउंशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं आफिस एट पिलर नमबर 235 अपोजेट फिशरिस डिपार्टमेंट राजिंद्रनगर हैदरबाद आपके बड़त आपके बच्चों के इस एट और आपके इस पिलर नमबर आपके ऑट कि खिरों से पिलर सकता है झाल के इस एट इस ऑम दोजेगग से भीड़वर है आपके इस एल सकता है موسیقی